دراب نہائیتی قابل احترام وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار صاحب معزز صبائی وزراء معزز عراقین اسیملی اسٹیم گاورمنٹ آفیسرز اور آنریبل میمبرز اف دو میڈیا کمیونٹی خواتین و حضرات السلام علیکم آج کی اس تقریب کا مقصد عوامی نمائندوں اور میڈیا کے ذریعے اس صوبے کی گیارہ کروڑ عوام کو گدشتہ دو سال میں تبدیلی کے جو سفر پہ ہم چلے ہیں جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے اور جن کامیابیوں سے ہم اب آگے چل رہے ہیں ان کے بارے میں آگاہ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کے اصل موضوع کی طرف آؤں میں یہ ضرور چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کا جو فلسفہ ہے اس کے بارے میں میں کچھ بات ضرور کر لوں پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں تبدیلی ضرور ہے یہ تبدیلی چہروں کی نہیں ہے یہ تبدیلی حکمرانوں کی نہیں ہے اس تبدیلی کا مقصد پاکستان کو اور پنجاب کے اس بڑے صوبے کو حقیقی معنوں میں ایک فلاحی ریاست بنانے کا ہے ہمارے سارے اقدامات ہماری ساری پولیسیاں اسی ایک فلسفے کی اکاسی کرتی ہیں ہمارے منشور کا مرکز ملک کی وہ کمزور ترین طبقہ ہے جو ریاستی سرپرستی کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا ہر سفر کا آغاز کہیں سے ہوتا ہے آج سے دو سال پہلے جب ہمیں پنجاب میں اور فیڈل گورنمنٹ میں حکومت ملی تو میں ضرور چاہوں گا کہ آپ ایک نظر ضرور دھوڑائیں ان سلائیڈز پر اس میں میکرو اکنومک انڈیکیٹرز بھی شامل ہیں اور پنجاب کی صورتحال بھی اس بوسیدہ معاشی امارت کا ڈھانچہ بہت کچھ کریکشن مانگتا تھا یہ ہم نہیں صرف کہہ رہے تھے یہ عداد و شمار آپ سب نے پہلے بھی دیکھے ہوں گے میکرو اکنومک انڈیکیٹرز میں موڈیز جو دنیا کے سارے ملکوں کے آنے والے وقت کی ٹرائجیکٹری کو پرڈیکٹ کرتی ہے اس نے جون دو ہزار اٹھارہ میں کہہ دیا تھا کہ پاکستان کا معاشی ڈھانچہ اور سنٹیمنٹ جو ہے اب نیگٹیو ہے آنے والی حکومت کو چاہے وہ اکنومک پنڈٹس ہوں چاہے وہ ریٹنگ ایجنسیز ہوں سب نے یہ قرار دیا تھا کہ پاکستان اس وقت بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے اس کو دورس نتائج کے لیے جو چیزیں کرنی چاہیئے تھیں وہ اس نے نہیں کی یہ تو ہوئی آپ کے میکرو اکنومک انڈیکیٹرز جو اوورال اکنومی کو ڈیٹرمن کرتے ہیں صوبے کے حالات کچھ یوں تھے کہ ورسے میں ہمیں پیسے تو کیا ایک سو پیسٹھ کورٹ کیسز ملے چھپن ارب کے ایسے چیک ملے جن کے پیچھے کوئی فنڈنگ نہیں تھی وہ باؤنس ہو چکے تھے اوورڈرافٹ جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سکیٹ بینک سے نہ بوروں کریں وہ پورے کا پورا میکسیمم استعمال ہو چکا تھا حکومت کا ایک سٹیٹ کا اور ایک سٹیزن کا کانٹریکٹ ہوتا ہے ایک ٹرسٹ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے سٹیزن اور سٹیٹ کے کانٹریکٹ کو دور چھوڑیں جو حکومت کے اپنے ملازمین تھے ان کا جو جنرل پرویڈنٹ فنڈ ہے وہ بھی سو فیصد ڈپلیٹ ہو کے ایک سو دو ارب سے اس کا بھی خسارہ تھا ایک جانے والی حکومت اپنے آخری سال میں منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے پیسے رکھتی ہے نہ کہ جاتے وے سال میں آٹھ ہزار نئی سکیمیں ایڈ کر جائے ورسے میں ملنے والے ڈیٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر جو آنے والی حکومت کا حق تھا پروگٹیو تھا اس کے اندر آٹھ ہزار ایسی سکیمیں جو انہیں سیاسی بنیادوں پر شروع کی جس کے اندر نہ فنڈنگ تھی جس کے پیچھے کوئی مکمل کرنے کی ڈیٹ نہ تھی ایک کھرب سے اوپر کی ایسے سکیمیں ہمیں ورسے میں ملی اور ہم نے ان کی درستگی بھی کی ہے وہ میں آنے والی آپ کو سلائیڈ پر بتاؤں گا بٹ یہ بہت ضروری ہے کہ منزل وہیں کے لیے جب آپ سفر شروع کرتے ہیں تو پتہ ہو کہ آپ نے سفر کہاں سے شروع کیا پنجاب کے بارے میں ایک گولڈن اپرچونٹی تھی دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ تک کا اگر آپ سفر دیکھیں تو اس صوبے میں قیمتی وسائل کیونکہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو وہ نہیں ہے جو باقی ممالک کا ہے ہمیں ادھار بھی لینی پڑتی ہمیں اس پر سود بھی دینا پڑتا ہے یہ قیمتی وسائل پچھلے دس سال میں جو اس صوبے میں خرچ ہوئے ہیں وہ دس ہزار عرب روپے ہیں اس دس ہزار عرب روپے اور دس سال کا ان انٹرپٹڈ رول سے اس ملک کی اس صوبے کی خاص طور پر تقدیر کو بدلنا تھا حقائق آپ کے سامنے ہیومن کیاپٹل انڈیکس جو پاورٹی کو دیکھتی ہے ایڈوکیشن کو دیکھتی ہے وہ بتا رہی ہے کہ پاکستان دنیا کے سب سے بدترین ممالک میں ہے ون تھرٹی فور آٹ او ون ففٹی سیون اس کی رینکنگ ہے مادر ان چائلڈ ہیلت کیر میں دیکھیں تو سکسٹی پر تھاؤزنڈ ڈیٹس آج بھی اس پنجاب میں ہو رہی ہیں اگر آپ پنجاب کا پورا لینڈسکیپ دیکھیں تو بڑا کلیر ڈیوائیڈ ہے جو تین ڈیویجنز ہیں ساؤت کی اس میں ہر دوسرا رہنے والا وہ پاورٹی کا شکار ہے وہ غربت میں رہ رہا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دس ہزار عرب روپے ہوں آپ کی ترجیحات کیا ہیں سوبے کی سوبے کا منڈیٹ ہے صحت تعلیم تحفظ آپ کا منڈیٹ نہیں ہے پہلے ان پرورٹیز کو پورا کیا جائے پھر آپ آئیں بجلی کے کارخانے لگانے بجلی کا کارخانہ فیڈل گورنمنٹ کا کام ہے it's a federal prerogative آپ mass transit ضرور لگائیں مگر ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے پہلے اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کا ہے کچھ آدھے چھوڑے ہوئے projects جو ادھورے چھوڑے گئے تھے ان کا میں خالی ایک موٹا سا آپ کو اگر حساب بتاؤں تو پانچ سو عرب سے اوپر کے ایسے projects پہ پیسے خرچ ہوئے جس سے ہم سوبے کی health کی پوری landscape بدل سکتے تھے تیریاسی hospital state of the art اگر ہم بنا دیتے تو ہم economic productivity میں بھی ایڈ کرتے ہیں اگر ہم یہی پیسے سے تقریباً چورتالیس لاکھ بچوں کو کچھی جماعت سے لے کر بارویں جماعت تک free education دے سکتے ہیں تاکہ وہ active اور productive member بن سکیں اپنی society کا growth اگر آپ نے حقیقی معنی میں کرنی ہے تو آپ کو human capital میں human development میں invest کرنا ہوگا ہم نے آتے ہی اپنی حکومت کے بنیادی ستون طرز حکمرانی کے فلسفے کو بڑے غور سے سوچا اس پہ ہم نے تین بنیادی ستونوں پہ میں آج بات کروں گا governance معیشت اور اس صوبے کی عوام ان سب کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی ترجیحات روزگار کے مواقع تعلیم اور صحت کے بہتر اقدامات احساس اس عوام کا احساس اس طبقوں کا احساس جن کو بڑے عرصے سے محروم رکھا گیا ہے اور ایک یقصہ پنجاب کا خواب کہ پنجاب کا ہر رہنے والا اس کے پاس ہر قسم کی بیسک فسیلٹی ہونی چاہیے and above all rule of law accountability and transparency the law is all for everybody بریب امیر کے لیے ایک ہی چیز ہے میں ذرا گورننس کے بارے میں یہ بات کرتا چاہوں گا کہ شاید یہاں ضرور کمی ہے کہ ہماری حکومتی نعرے اور باتیں شاید اس دور کی نہ ہوں مگر حکومت اپنے کلم سے چلتی ہے decision making سے چلتی ہے حکومت کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس کو judge کرنے کے governance model کے اندر دیکھنا ہے کہ اس نے کتنے decision making items پہ decisions لیں ہیں کتنے agenda items کو dispose کیا ہے آپ کے سامنے ہے screen پہ اگر آپ دیکھیں collective wisdom کے ساتھ inclusive and i must give credit to the honorable chief minister کہ انہوں نے فرد واحد والا role نہیں اپنایا انہوں نے اپنے cabinet کی بات سنی policy اگر بنی ہیں آٹھ محکموں کی پہلی باری policies آئی ہیں agriculture کی آئی ہے labor کی آئی ہے آپ کی اس کے علاوہ health میں initiatives جو آئے ہیں industry کی policy آئی ہے water کی آئی ہے labor کی آئی ہے اس میں ہم نے third party specialists کو بھی بلایا ہے یہ policy framework ہوگا تو آگے کام چلے گا اس کی base کے اوپر تاکہ ایک collective wisdom wealth out out آپ کا development program ہو آپ کا governance program ہو اس کے مطابق ہم چلیں اور یہ figure اس کی گواہی دیتا ہے کہ اس حکومت نے اپنے دو سال میں دو ہزار چونسٹھ agenda items پہ بحث کی ہے decide کیا ہے اس کو dispose of کیا ہے جبکہ پچھلی حکومت کے پورے پانچ سال کے اندر بھی وہ 1939 پہ کھڑے رہ گئے تو as far as decision making is concerned ہم کلم کی طاقت سے چل رہے ہیں and ہمیں یہ بھی مجھے فخر محسوس ہوتا ہے بتاتے ہوئے کہ legislation بھی بڑی ایک important role ہے government کا members of parliament کا اس حکومت کا principal legislation جس سے مراد ہے کہ وہ پہلے کبھی نہ آئی ہو جیسے infectious diseases کا ہو private public private partnership act authority جو بنائی گئی ہے اس type کی پنجاب نے اس میں تاریخ ساتھ record قائم کیا ہے کہ this is the maximum number of legislation اور اگر parliament کا composition دیکھیں تو ایسی legislation ایسی parliament سے پاس کرانا بھی a credit goes to the government دوسری چیز governance کی میں بھی بات کر رہا ہوں governance کس چیز سے آپ judge کرتے ہیں اپنی decision making سے اور دوسرا آپ judge کرتے ہیں کہ اس نے under pressure leader کا اصلی test leadership کا ہوتا ہے کہ اس نے under pressure کیسے perform کیا یہ آپ کے سامنے ہے دنیا کا ایک عالمی عذاب جس کو کہیں a pandemic there is no way to compare ڈینگی with covid 19 یہ اداد و شمار آپ کے سامنے ہے پرو ایکشن میں شاید اور صوبے بہڑے لگ رہے ہوں اگر آپ death per hundred thousand دیکھیں تو پنجاب سندھ two and a half times زیادہ ہے پنجاب سے یہ کس طرح ممکن ہوا میں ذرا اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو end result ہے کہ ہم نے اپنے health care system پہ وہ load ہی نہیں آنے دیا اور جو load آیا ہے ان کو ہم نے کوشش کیے کہ صحتیاب کریں یہ ممکن کرنے کے لیے 63000 health care individuals کو 63000 health care individuals کو who guidelines کے مطابق training دی گئی جو protective personal equipment تھا 16 لاکھ سے اوپر وہ provide کیے گئے ہم نے contact tracing کی traceability کی کون سے لوگ ہیں جو vectors بن سکتے ہیں جو زیادہ پھیلاو کر سکتے ہیں اور اس کے تحت 4 لاکھ 30 ہزار سے اوپر لوگوں کو ہم نے quarantine کیا ان کو lock کیا ان کے محدود کیا ان کی interaction with other people تاکہ اس کے spread کو رکا جائے زخیرہ اندوزی شروع ہو جاتی ہے ایسے حالات میں تو دو لاکھ 35 ہزار violations ہم نے نوٹ کی اور ان کو خلاف ہم نے کارروائی کی دو سو quarantine centers بنائے آٹھ فیلڈ hospitals بنائے پنجاب کے اندر جب یہ وبا آئی تو testing capacity almost zero تھی آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک دن کے اندر ہم ان چھے ہفتوں کے اندر بلکہ جب یہ initial 6 weeks آئے تو ہم نے اپنی testing capacity ستارہ ہزار پہ لے گئے per day اس province کے اندر یہ سارے actions لیے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ death rate control میں lock کیا ہے کیونکہ ہم نے اپنے health sector پہ وہ load آنے ہی نہیں دیا اب میں اس covid 19 کا جتنا ہی بڑا یہ موزر بیماری health کے لیے ہے اتنی ہی بڑی معیشت کے لیے ہے یہ ملکوں نے کس طرح react کیا ہے دنیا نے کیسے کیا ہے پنجاب صوبے کا میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہم نے اس کی citizen کا سوچا کہ جو غریب ترین دہاری دار طبقہ ہے اس کا کس طرح خیال رکھا جائے پنجاب وہ واحد صوبہ ہے جس نے اپنی جیب سے federal احساس پروگرام کے اندر بھی دس عرب روپے کے قریب contribute کیے ہیں تاکہ اس کی maximum out treat ہو چکے 65 لاکھ لوگوں کو stipend ملا ہے 65 لاکھ heads of the family کا مراد ہے اگر ہمارے یہاں average پانچ اور چھے کے درمیان ہے ایک family کی تو اس گیارہ کروڑ عوام کے تین کروڑ لوگوں کو ان کے family heads کو one third population کو ہم نے کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے کوشش ضرور کی ہے اور ہم نے 78 عرب روپے ان کے اندر distribute کی ہیں تاکہ ایک immediate relief ان کو provide کی جا سکے اس کے علاوہ businesses اور اس کا focus یہ میں آپ کو immediate response کے بارے میں بتا رہا ہوں ہم نے tax relief دیا ہم نے special meeting call کر کے کہا کہ اتنے اس اس محکمے اس سے سیکٹر کے اندر ہم یہ taxes نہیں لیں گے اور ہم نے اس tradition کو آگے لے کے چلے ہیں اس مالی سال کے لیے کیونکہ ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ business کو grow کرائیں گے business first taxation will follow later کیونکہ business سے employment ہونی ہے ہمارے longer term response کے اندر ہم نے تین major چیزیں اس میں رکھی ہم نے ایک 50 عرب روپے اس budget کے اندر رکھے ہیں کہ اگر یہ وبا دوبارہ آتی ہے یا اس سے related expenditures آتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس contingency ہو ہم نے 30 عرب کے development program کے اندر ایسی schemeیں رکھی ہیں small schemes public works program جس میں آپ بھل صفائی بھی شامل کر سکتے ہیں جہاں maximum labor کی خپت ہو سکے جہاں پہ آپ کا روزگار کے مواقع فراہم ہو سکے زیادہ سے زیادہ labor intensive work ہو اور ہم نے اپنی industries کو پاکستان پنجاب کی تاریخ کے اندر سب سے بڑا tax relief package دیا ہے of provincial taxes جو کہ 56 عرب روپے کا ہے کچھ بات میں اب معیشت کے بارے میں کرنا چاہوں گا یہ improvement جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت screen پہ trade deficit تقریبا 38 عرب سے اگر 21 عرب پہ آیا ہے current account deficit جو پہلی باری پچھلے پان سالوں کے بعد آج current account surplus کلایا جا سکتا ہے یہ negative 20 billion سے ہم نے point 4 billion کا surplus پوسٹ کیا اس مہینے foreign reserves جو single digit میں تھے آج 12.6 پہ ہیں اور میں یہاں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ان reserves کے اندر ہم نے ان سالوں کے اندر record debt repayment of 10.4 billion dollars بھی کی ہے اس کے باوجود ہم نے double digit کے reserves maintain کی ہیں یہ سارے figures کی جو improvement ہے یہ اب foundation لے ہو گئی ہے for a growth trajectory for a road to recovery اور یہ کرنے کے لیے جو فیصلے لیے وہ کوئی عام فیصلے نہیں تھے اس کی ایک cost ہے یہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا سیاسی سرمایہ لگا کے اپنا political capital لگا کے یہ سخت decisions لیں تاکہ ہم ان macro economic indicators کو بہتر کر سکیں تاکہ آنے والے وقت میں پاکستان کی ایک مضبوط foundation دنیا جس طریقے سے business کو measure کرتی ہے business environment کو measure کرتی ہے اس میں وہ دیکھتی ہے کہ حکومت کتنی رکافٹیں ڈالتی ہے اگر آج foreign direct investment پاکستان میں آنا چاہے تو پاکستان میں اس کو کام کرنے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا ہوگا تو اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ ease of doing business کا indicator دیکھیں تو پاکستان نے جو record jump کی ہے ایک سال کے اندر پاکستان world bank president یہ آئے تھے پاکستان celebrate کرنے کے لیے پاکستان was the sixth most top reformer in the world تو یہ ایک foundation of building a better incentive for foreign direct investment یہ بھی لے کر دی گئی ہے اب میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا tax relief package کا تو taxes کی کمی ہوئی اخراجات کی کمی تو نہیں ہوئی بلکہ covid وغیرہ کے لیے تو ہمیں اور پیسے درکار ہیں ہم نے کچھ pension reforms کی یہاں سے 18 عرب روپیہ save کیا ہم نے جدت کو استعمال کرتے ہوئے technology کو لے کے آئے آج آپ سارے اپنا property tax ہو یا گاڑی کا tax ہو آپ اپنے موبائل سے pay کر سکتے ہیں اور اس میں لوگوں کا feedback دیکھیں کہ یہ 11 لاکھ سے اوپر لوگ یہ application transaction complete کر چکے ہیں اس پر 11 لاکھ لوگ پنجاب کے نے یہ استعمال کیا یعنی کہ social distancing کے دور میں نئی جدت دکھاتے ہوئے لوگوں کا time بھی بچا ہے اور ہم نے ایک سہولت بھی فرام کی ہے جب میں بات کرتا ہوں عوام کے پیسے کی درد کی تو حال ہی میں یہ لاہور metro کا contract expire ہوا ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا ہے مگر کیونکہ ہمارا model کوئی commission friendly یا contractor friendly نہیں ہے تو اس کے اندر بھی جو ہمارا نیا contract ہوگا اس کے اندر ہمیں آٹھ عرب روپے کی saving متوقع ہے کیونکہ ہم نے ایک competitive اور transparent process کے تحت اس کو complete کیا ہے میں فلاہی ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس میں health اور education کے expenditure کو بڑھانا ہوتا ہے کئی لوگوں کا خیال ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو this will come at the cost of infrastructure ایسا نہیں ہے میرے سارے tax incentives اس حکومت کے خاص طور پر construction industries جس سے دو سو دھائی سو sector وابستہ ہے اس کی relief کے لیے بھی ہیں تاکہ وہاں activity شروع ہو پبلک private partnership جو نام کی تھی اس میں پانچ project پچھلے دس سالوں میں approve ہوئے تھے ہم نے اٹھائیس project اس کے اندر approve کی اور اس کا بنیادی میں آپ کو فلسفہ بتا دیم حکومت کے پاس project ہیں وسائل کی کمی ہے بہت سارے private companies sector private sector کے لوگوں کے پاس وسائل ہیں project کی کمی ہے یہ ایک بہترین partnership ہے جس کے تحت transparent structure کے تھو ہم نے ابھی لاہور ring road کا southern loop 3 کیا ہے اور ساتھ ساتھ پنڈی کے لیے اس کو ہم نے ring road پنڈی ring road کے لیے ساتھ عرب کے منصوبے کا بھی آغاز کیا ہے ایک بہت بڑا project لاہور کے لیے جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ نہ صرف economy کو boost دے گا اس region کی مگر لاہور کے اندر آلودگی لاہور کے اندر جو پانی کا level نیچے جا رہا ہے ان سب کا بھی علاج river rawee eco project کے اندر ہے اور انشاءاللہ یہ اس بڑے project کے لیے جو کہ پانچ عرب ڈالر سے اوپر کا project ہے اس میں بھی اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا اور ہم آپ کو بہت جلد اس کے اندر اس project پہ ایک activity ہوتی نظر آئے گی اب دو سیکنڈ میں ضرور لینا چاہوں گا سی پیک کے اوپر سی پیک کا phase one تھا کہ آپ نے infrastructure بنا لیا آپ نے روابط قائم کر لیے آپ نے warm waters تک access دے دی سی پیک کا second phase اس سے زیادہ ضروری ہے جس میں آپ نے industry کو attract کرنا ہے اپنی labor کی خپت کرنا ہے اپنی employment کو generate کرنا ہے وہ چاہتے ہیں highly productive labor labor ایسی ہو جو کہ کام کرے skilled ہو جو بھی foreign minister آیا اس نے تحفظات ظاہر کیے کہ جو آپ technical training دے رہے ہیں یہ supply driven ہے آپ کا mood آیا کہ آپ کے پاس آج teacher زیادہ ہیں plumbing کے تو آپ نے تیس ہزار کو plumbing کا course کرا دیا ایسا نہیں ہوگا ہم نے 56 نئے courses کی addition کی training capacity بڑھائی دگنا کیا almost two and a half times بڑھائی ہم نے ایسی زیز کو چھے zones تاکہ limited نہ ہو وہاں لے کے گئے apparel park کو ایک business park میں convert کیا تاکہ اسے اور کام بھی ہو سکے صرف respect نہ کریں اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو entrepreneur spirit ہے صوبے کی جو لوگ خود اپنا کام کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر covid کے بعد ان کے لیے حکومت نے بینکوں سے partnership کر کے دس عرب کا ایک ایسا منصوبہ لے کے آئی اس budget میں approve ہوا ہے جس کے مطابق آپ کو liquidity provide ہو جائے گی جو کوئی اپنا کام کرنا چاہتا ہے جس کے پاس collateral ہے نہیں ہے ان کو بھی پیسے ملیں گے جو سمجھتے ہیں جس طرح شرائع سوت میں اب اللہ کے فضل سے کافی کمی آ گئی ہے مگر جب شرائع سوت زیادہ تھا تو ہماری سکیم کے اندر interest rate participation بھی شامل ہے اور یہ دس عرب کی سکیم ہے بگر جو ہماری بینکوں سے بات ہوئی انشاءاللہ بیس عرب سے زیادہ کا multiplier effect آپ کو نظر آئے گا ہماری ہر تقریر بجٹ کی ہو یا کسی presentation کی ایک اور اسی جملہ ضرور سننے کو ملتا ہے کہ زرات معیشت کی ریڑ کی ہڈی ہے مگر اس ریڑ کی ہڈی کے لیے کیا کیا جا رہا ہے جہاں پہ کوویڈ کی ایک pandemic سے ہم گزریں وہاں ایک بہت بڑے ٹڈی دل کے attack سے بھی ہم گزر رہے ہیں اس کا جو initial impact تھا وہ estimate ہو رہا تھا کہ پاکستان کو agriculture کے 205 عرب سے اوپر کے losses ہوں گے ہمارے wheat کا crop ہو potato کا crop ہو ڈالوں کے crop ہو اس میں پندرہ فیصد نقصان متوقع تھا ہم نے اس کے لیے پیسے divert کیے زلعی administration نے اس کے لیے کام کیا اللہ کے فضل و کرم سے سات لاکھ ساٹھ پچاس ہزار ایکڑ سے اوپر area کو treat کرنے کے بعد ہم نے جو اس سال yield لی ہے چاہے وہ اپنی rice کی ہو وہ 3.5% زیادہ ہے پچھلے سال کی نسبت اور wheat کا بھی bumper crop لیا ہے اس کے علاوہ دو میگا projects irrigation میں شروع کیے گئے ہیں جن کے سے چار لاکھ چونسٹھ ہزار نیا رقبہ زیرہ آب آئے گا کیونکہ ہماری سوچ یہ ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ پنجاب اس وقت پورے صوبے کی food basket ہے پنجاب اس ملک کی food security کو ensure کرتا ہے ہم نے اس کے اندر یہ چار لاکھ ساٹھ ہزار ایکڑ add کرنے ہیں تاکہ ہم not only the food basket of Pakistan but inshallah the food basket of the region بن مہیں گے ہمارا سب سے اہم ستون پنجاب کی عوام ہم نے اپنی priorities کا آپ کو clearly بتا دیا ہے health اور education یہ جو بھی وسائل ہیں ہمارے پاس اگر وہ پچھلی حکومت سے کم بھی تھے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے health اور education کے اندر زیادہ پیسے دینے ہیں دو سالوں کے اندر health sector کو بائیس فیصد زیادہ پیسے ملے ہیں education کو تیرہ فیصد زیادہ ملے ہیں پہلی باری جب آپ multi dimension poverty کو دیکھیں تو ان دو indicators کی improvement کا مطلب ہے کہ آپ کی شرائع غربت میں بھی کمی آئے گی جب آپ کے پاس healthy اور education پہ آپ خرچ کریں گے تو آپ اپنے future کو secure کر رہے ہیں health کے بارے میں خاص طور پہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کسی بھی universal health care کے اندر quality health care system کے اندر ایک functioning health insurance program بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے پانچ لاکھ گھرانوں کو یہ cards مل چکے ہیں انشاءاللہ اس سال یہ 60 لاکھ پہ چلے جائیں گے اگلے سال ہم اس کو 70 لاکھ پہ لے کے جائیں گے اس سے آپ private facilities کو بھی access کر سکتے ہیں 194 hospitals ان کے panel پہ ابھی ہیں service provide کس نے کرنی ہے hospitals نے تو نہیں کرنی سرکاری صرف hospitals کے اندر ہم نے 30 ہزار لوگوں کی بہتر برتی کی ہے ان کے packages بہتر کی ہیں تاکہ health service کو ہر لحاظ سے improve کیا جائے no hospitals ان کا میں تھوڑا تفصیل ذرا آپ کو اور بھی بتاؤں گا نو نئے hospitals اس وقت پنجاب میں بن رہے ہیں اور ان کا state of the art equipment ہے HVAC system ہے تاکہ آنے والے وقتوں میں کوئی باہر جانے کی تکلیف نہ کرے علاج کے لیے پاکستان میں علاج ہو جائے ہم 30 colleges کو complete کر چکے ہیں اور انشاءاللہ اس مالی سال کے اندر 32 اور colleges کو complete کرنے جا رہے ہیں education میں اور جو علاقے عالی تعلیم سے محروم ہے وہاں آٹھ نئی universities بنائی جا رہے ہیں آپ پنجاب کی نئی health landscape میں میں نے جیسے پہلے عرض کیا mother and child کا بہت اہمیت کی حامل ہے یہ پنجاب کی نئی health landscape ہے جس کے اندر یہاں یہاں mother and child health care بنیں گے یہ hospitals آنے والے وقتوں میں ہر قسم کی generalized بیماریاں ہوں کارڈیاک کیوں اور یہ آپ دیکھیں اس پہ کام شروع ہوا ہوا ہے یہ آپ کو پچز میں نظر آ رہا ہے اور ساتھ ہم نے completion date بھی دی ہے انشاءاللہ یہ اسی دور حکومت کے اندر complete ہوں گے کیونکہ جو بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں پاکستان کے اندر پیدا ہونے والا بچہ نشو نمہ اور صحت کے مسائل کی بنیاد پر کی وجہ سے صرف چالیس فیصد اپنا potential achieve کرتا ہے ہمارا بنیادی فلسفہ ریاست مدینہ کے فلسفے کو اپنانا ہے اسی سوچ کو آگے لے کر چلنا ہے کبھی کہیں shelter provide نہیں کیے گئے پناہ گاہ ہم نے تقریبا پنجاب کے ہر کونے میں بنائی ہے ہم نے ان طبقات کا خیال رکھا ہے جن کے بارے میں کبھی نہیں سوچا گیا بزرگوں کا خیال رکھا ہے ہم قدم کے مطابق ہم نے disabled کا خیال رکھا ہے صلح فن کے مطابق آرٹسٹس کا خیال رکھا ہے مساوات کے مطابق ہم نے transgender کا خیال رکھا ہے نئی زندگی کے ساحت ہم نے acid burn victims کے لیے ایک نیا پروگرام لانچ کیا ہے تو ہمارے اس فلسفے میں جو پسے وے طبقات ہیں جو محروم طبقات ہیں اس کے لیے ہمیشہ سے نرم گوشہ ہوگا اور ہمیشہ سے ان کے لیے ہم اس پروگرام کو آگے ضرور چلائیں گے میں آخر میں ہماری حکومت کے جو ایک خواب تھا ایک یقصہ پنجاب کوئی علاقہ ایسا نہ ہو جو محرومیوں کا شکار ہو ایک تاریخی قدم اٹھایا گیا rules of business کو change کرتے ہوئے سترہ پرسنٹ actual spending تھی ساؤتھ پنجاب کے اندر جو ہوتی تھی اس کو حکومت نے فیصلہ کرتے ہوئے cabinet decision ہے کہ وہ آج کے بعد 33 فیصد سے کم ہو ہی نہیں سکتی اس کی عبادی کے مطابق وہاں funding کی جائے گی کوئی اس کے پیسے کہیں اور نہیں transfer ہوں گے اس کو ring fence کر دیا گیا ہے rules of business amendment کے مطابق سولہ محکموں کو جنوبی پنجاب میں منتقل کیا جا رہا ہے کیا جا چکا ہے بلکہ اور ان کے administrative secretaries بھی appoint ہو گئے ہیں یہ structure کہ اگر آپ rules of business کو پڑھیں تو اس میں special secretaries کو نہیں بھیجا گیا اس میں full secretaries کو وہاں بھیجا گیا ہے تاکہ وہ وہ سارے فرائز انجام دے سکیں جو ایک full secretary لاہور بیٹھ کے پہلے دے رہا تھا ہم نے لوگوں کو وہاں کے انشاءاللہ اگلے سال کی امید ہے کہ ان کے لیے ان کا development budget بھی الگ بنایا جائے گا اور ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ہم scheme وہاں شروع کرنے جا رہے ہیں ریجنل ایکولائزیشن کی پنجاب کے گیارہ غریب ترین ازلا کے اندر ایک پورا life cycle package ہے پچپن ارب روپے کا جو آپ بچے کی پیدائش سے لے کے اس کی schooling اس کی نشون اما سے جب تک وہ ہینڈ holding کرتا ہوا جب تک وہ نوکری تک نہیں پہنچتا اس کو وہ اس کے اندر ہر قسم کی support provide کریں گے اور اس support کے ساتھ وہ ایک contributing member of society ضرور بنے گا آخیر میں میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ مستقبل میں ہماری کارکردگی آپ کو اور بھی بہتر نظر آئے گی اب یہ رکنے کا وقت نہیں ہے ہم نے جو بنیادی چیزیں ٹھیک کرنی تھی ان کا ہم نے سمت کی درستگی بھی کر لی ہے اپنا سیاسی سرمایہ اس معاشی ڈھانچے کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ بھی صرف کیا ہے ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہے اور فلاحی ریاست کا خواب اسی طرح پورا ہوگا جیسے قیام پاکستان کا خواب ہمارے بزرگوں نے پورا کیا تھا میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت سے کہ وہ ہمیں ہمارے نیک عزائم میں کامیابی عطا فرمائے آمین